مزہر ملک ملیحہ اور انتخاب احمد کے شو میں جس کا نام ہے دل اپنا پاکستان مزہر صاحب کیا حال ہیں آپ کے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سنہیے آپ کیسے ہیں بہت بہت شکریہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں مزہر صاحب آپ کے اتنے پروگرامز دیکھیں ماشاءاللہ سب سے بڑی فین تو ادھر سامنے میں ہی بیٹھی نہیں ہوں کوئی پروگرام میں چھوٹی نہیں ہوں آف کیمرہ سٹوریز دیکھیں میرے ساتھ تمام کنیڈین ہمارے جو پروگرام بیورز ہیں ادھر کافی میرے تو اپنے فرینڈ سرکلز میں ہیں جو آپ کے پروگرامز کو بہت لائک کرتے ہیں اور اسی کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی جاننا چاہوں گی کچھ آپ کے بیگراؤنڈ کے بارے میں کہاں سے آپ نے کیا کوئی ٹریننگ لی یا یہ ہانٹڈ پروگرامز کے بارے میں خیالات کیسے آیا آپ سب سے پہلے جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ اپنے شو میں شامل کیا اور ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جس وقت آپ کے شو کو دیکھ رہے ہیں جہاتنا گھوست ہنٹنگ کا سوال ہے یہ جنون ہے میرا بچپن سے جنون ہے مطلب میں جب بہت چھوٹا تھا تو اس وقت ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا تھا روحانیت کا بھی مجھے شوق تھا روحانیت بھی میں سیکھوں لیکن انسان کو شوق ہوتا ہے علم سیکھنے کا بہت سارے علوم ہیں جو آپ سیکھنے کی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کمپلیٹ پامیسٹری ہے ستاروں کا علم ہے خوشٹ ہنٹنگ ہے بہت سارے اس طرح ہپنٹائزم ہے میں نے سب چیزیں سیکھنے کی کوشش کی لیکن میرا جو دل تھا وہ بار بار خوشٹ ہنٹنگ کی طرف جاتا ہے مجھے جن ایسے لگتا تھا میرے یقین مانئے دوست ہیں میں بچپن سے ان سے پیار کرتا تھا اور خواہش کرتا تھا کہ کسی چڑیل سے شادی کروں گا جب میں چھوٹا تھا تو کہتا تھا باپی اور اچھا میں جب شروع شروع میں میں نے روحی ٹی وی میں شروع کیا تھا تو اسی وقت ہی میں نے پروگرام میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرے پروگرام کا مقصد یہ ہے میں نے اپنے لئے کسی چڑیل کو ٹھونڈنا ہے اور اسی سے شادی کرنی ہے اور ایک شو بھی بلکہ میں نے کیا تھا ملتان میں پتہ رگا تھا چڑیل آئی ہے تو اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اکیلا کیمرہ لے کے جاؤں گا شاید اس چڑیل سے دو ودیم میری ملاقات ہو جائے ذرا دعا سلام ہی کر لوں گا تو وہ میرا شہد شو بھی اس لئے یہ بچپن کا واقعہ ہے یا جوانی میں بھی یہی شوق تھا آپ کو اصل میں شوق ہوتا ہے یہ ایک علم ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی تک میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کائنات کے اندر بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم نے صرف ایک نام دے دیا ہے جن میں ان کو کہتا ہوتا ہوں ہیڈن اینٹیٹی پتہ نہیں کتنا کچھ ہے ایک صرف جن نام لینے سے مکمل نہیں ہوتا کہ آپ کی اندرگیت صرف جن ہے پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوق ہیں یہاں پہ جو اس کائنات میں اور اس کے بعد اس دنیا میں پائی جاتی ہے جس کی خوج میں ہم نکلتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنا فیل کروائیں محسوس کروائیں یا ہم ان کو کیمرے کے سامنے ریکارڈ کر سکیں تو یہ سمجھ لیجئے میرا جنون ہے تو یہ مزر صاحب روحانی علم آپ رکھتے ہیں علم سیکھا آپ نے یا قدرتی یا آپ کے اندر ہی تھا نہیں قدرتی کبھی نہیں آتا جستجوج ہوتی ہے وہ آپ کو قریب لے کے جاتی ہے سیاسا ہی چل کے جاتا ہے کبھی پانی چل کے نہیں آتا سیکھنے سے مراد جو تھا وہ یہی تھا علوم بھی میں سیکھا نہیں ہوں مجھے آتا کچھ بھی نہیں ہے روحانیت کا میں کام سا بندہ ہوں لیکن آج بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے میں نے کہا جس طرح گھوست ہنٹنگ کا شوق تھا تو گھوست ہنٹنگ میں مجھے پتہ لگا اس کے لیے آپ کوئی پاس تھوڑا بوتا علف بے روحانیت کی ہوگی تو آپ اس طرح مائل ہو سکیں گے مجھے بچپن میں میں آپ کو چلیں بتا دیتا ہوں خواہش یہ پیدا ہوئی تھی کہ میری جن سے ملاقات ہو تو میں بہت سارے لوگوں کے پاس گیا تھا جی مجھے کوئی چلہ بتائیں کوئی بات بتائیں میں پڑھائی کروں اور میری جن سے ملاقات ہو جائے میں آمنے سامنے بات کروں تو ایک صاحب ملے بڑی مشکلوں کے بعد انہوں نے مجھے ایک چلہ بتایا کہ جب آپ یہ پڑھیں گے اور آپ کے پیچھے وہ آ کے بیٹھیں گے اور آپ کو جب کہے گا کوئی السلام علیکم تو آپ نے جواب دینا ہے والیکم السلام اور اس کے بعد اگر آپ کوئی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کیجئے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے نشانی دینا چاہیں جناتوں کی مرضی نہیں تو چلے جائیں گے یہ ایسا چلا میرے ہاتھ چلا کہ میں جنونی ہو گیا جو میں کرنا شروع ہوا جو کرنا شروع ہوا وہ پیچھے تو کوئی سلام کرنے والا نہ آیا میں پاگل ضرور ہو گیا کہ یار کب آئیں گے میں تو کر کر کتا گیا ہوں تو اندازہ ہوا کہ اس فیل میں کوئی بھی نہیں سکھاتا سب بکس ہیں آپ اٹھا کے شروع کر دیتے ہیں سکھانے والا کوئی نہیں ہے لیکن میری جست جو رہی میں ڈھونٹا رہا میں جنونی رہا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہا دعاوں میں مانگتا رہا پھر یہ تھا کہ یا اللہ میں تیرے کسی بشر کے کام آسکوں کسی مخلوق کے کام آسکوں یا اللہ میں سیکھنا چاہتا ہوں نیت کچھ اس طرح کی تھی پھر کچھ اللہ کے چھپے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح نہیں کہ آپ جاتے ہیں بقیدہ اصطادی شگلتی اللہ کے نیک لوگ آتے ہیں وہ آپ کے سر پہ اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر بیٹا ڈیوٹی لگے گی کچھ کام آپ کے ذکر میں لگیں گے جو آپ کو کرنے ہوں گے تو میں نے اس کی حامی بھری اور بس اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع ہوا کہ کچھ ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں میری بھی ڈیوٹی ہے میں کوئی سکالر نہیں ہوں میرا نہ ہی یہ تارف ہے بٹ پوشش کرتا ہوں وہ تمام لوگ جو پریشان ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے پرابلمز ہیں تو ان کو کوئی حل بتا سکوں تو اس طرح کا میرا ایک شو بھی ہے آپ کے سوال کے نام سے میں نے نشک کیا ہے اس میں میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کسی کے پاس نہیں جانا آپ خود بہت بڑے عامل ہیں آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں اور اس طرح بھٹکنا نہیں ہے صرف یقین کامل ہونا چاہیے یقین کامل سے بڑھ کے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھئے بس علف بیاتی ہے تھوڑی سی تو اتنی مختلف ہانٹڈ پلیسز پہ وزٹ کرتے ہیں خوف ایسی چیز ہے کہ اندھیرے والی جگہ پہ گزرتے ہوئے بھی آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہے اور یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ آپ کسی خوف زدہ کسی بھی اندھیرے والی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو خوف آتا ہے آپ ڈر جاتے ہیں تو کیا کبھی گھبراتے نہیں ہیں ڈرتے نہیں ہیں کسی چیز سے آپ پہلی باتے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ابھی آپ جن دیکھنا چاہیں گی اللہ رحم کرے میں آہ واقعی کیا آپ سیریوس ہیں آپ پہلے جی آپ بتائیے آپ اس وقت دیکھنا چاہیں گی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے دکھا سکتے ہیں جن ہی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہاں میں ضرور دیکھنا چاہوں گی مجھے تو ایکسپیرینس کرنا ہے آپ کے کیمرے کے سامنے اس وقت جن بیٹھا ہوا یہ والا اچھا ایکسیلی جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ جن دیکھنا چاہیں گی تو آپ کے اندر وہ کانفیڈنس لیول وہ جو ٹیمپو تھا آپ کا بولنے کا وہ چینج ہوا ہے اللہ کا لفظ بھی آئے اس کا مطلب یہ ہے یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس چیز کو ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے لیکن جب بھی اس کا نام بھی آ جاتا ہے تو ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہو جانتا ہے اصل میں بہت ساری مائیں ایک غلطی کرتی ہیں جو میں لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں بچے کو بچپن میں جب وہ کوئی بات مان نہیں رہا ہوتا تو اس کو ڈرائے جاتا ہے سو جاؤ یا بات مان لو فلان چیز آ جائے گی فلان چیز آ جائے گی اچھلی یہ آپ اس کے دل میں ایک خوف ڈال رہے ہوتی ہیں وہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے وہ اندھیرے کا خوف ہوتا ہے جن کیا چیز ہے جن کہتے ہیں اندھیرے کو ابھی جیسے لائٹ آف کر دیں پاکستان میں اس وقت رات ہے آپ کی طرف دن ہوگا جیسے ہی ابھی لائٹ آف کر دیں تو خود بخود آپ کو لگے گا کوئی چیز آ کر دیں تو بہت جب لائٹ آن کیوں اس وقت وہ چیز کیوں نہیں آئی اچھلی اندھیرہ ہی ہمارے لیے جن ہے وہ ہی ہمارے لیے خوف ہے اور خوف ہر انسان کے اندر ہے سو ایک تو بچوں کو میں سپیشلی رات کے ٹائم فلان چیز آ جائے گی فلان چیز اس طرح ڈرانا چھوڑ دیں بچے بڑے ہو کے ان کی میمری یعنی کہ تیتل شعور کے اندر ان کی میمری کے اندر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور وہ ساری زندگی ایک اندیکھی چیز کا جس میں ان کو پتہ نہیں ہے ڈرتے رہتے ہیں جیسے ہی اندھیرہ ہوتا وہ ڈر جاتے ہیں دوسری بات خوف میرے اندر بھی ہے میں خود ڈر جاتا ہوں ایک انسان ہے انسان کی فطرت میں ڈرنا ہے وہ کیسے ڈرنا ہے کہ میں کھڑا ہوں اچانک کسی چیز نے مجھے جھٹکا دیا اور بہت سارا ہوتا ہے میں ابھی میں کچھ شوک کر گیا ہوں مرتے مرتے بچے بچے باتر نے زندگی دیا تو اس وقت ایک چیز نے میرے پیچھے چھلانگ لگائی تھی یقین مجھے میری دھلکی دھلکانی تنی سیز ہوگی تھی شاید مجھے لگیا میرے ہارٹ پیل ہو جائے گا وہ جھٹکا دیتے ہیں لیکن جب مجھے جھٹکا لگتا ہے تو ڈر میں بھی جاتا ہوں میرے اندر بھی خوف ہے لیکن پھر میں اپنے خوف پر کنٹرول پا لیتا ہوں پھر میرا وہ ایک اللہ پر یقین کام ملائے جاتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات تو تمہاری ایسی کی تیسی پھر میں سٹینڈے لیتا ہوں لیکن ڈرتا میں بھی ہوں ہر انسان ڈرتا ہے اچھا ما شاء اللہ ویسے بہت بہادری کا کام ہے اور واقعی آپ کو دیکھ کے تو آپ کے پروگرامز اتنے نیچرل ہوتے ہیں کہ دیکھ کے واقعی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم بھی اس میں شامل ہیں اور میں تو بہت پرسنلی انجوائے کرتی ہوں بلکہ کافی میرے جاننے والے جو ذکر کرتے ہیں کہ بہت لگتا ہے کہ باقی پروگرامز بھی ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس پروگرام میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ریال میں ہم کچھ محسوس کر رہے ہیں اور واقعی جب آپ کی آواز بھی آتی ہے وہ ڈرنے والی تو اس وقت تو واقعی لگتا ہے کہ دیکھو یہ کتنی بہادری سے اس چیز کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کو خود ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور ہم سلام کرتے ہیں آپ کی حمد کو کیا جب آپ ان جگہوں پہ جاتے ہیں یہ چیزیں آپ کے ساتھ آپ کو یہ محسوس ہوا آپ واپس آئیں آپ نے ان چیزوں کو ریالٹی میں فیل کیا کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ آگئے ہیں جب آپ کسی بھی ایسی ہانٹڈ جگہ پہ جاتے ہیں مثال کے طور پہ میں اپنے کوشش کرتا ہوں ایسی جگہ پہ شو ریکارڈ کروں جو انسانی آبادی میں نہ ہو ویرانے میں ہو ویرانے میں یہ مخلوق بہت زیادہ پائی جاتی ہے دنیا میں چلے چھوٹی سے آج کے پرگرم ایک بات میں شیئر کر دیتا ہوں میں نے کل بھی اپنے ایک آف کیامرہ میں یہ دنیا میں پانچ قسم کے جنات ان کے پانچ کیٹیگریز دی جاتی ہیں جنات کو اس کو ہر کنٹری اپنے اپنے نیم دے گا بٹ اصل ہیں پانچ کیٹیگریز نیم مختلف ہیں جن آمیر عروا شیعتین افرید جن اس جن کو کہتے ہیں جو انسانی آبادی سے بہت دور رہتا ہے جنگلوں میں کھنڈرات میں پہاڑوں میں ریگستانوں میں دریاؤں سمندروں میں آمیر اس جن کو کہتے ہیں جو انسانی روک دھار کے انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے بچہ بن کے قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتا ہے یہاں تک کہ کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور انسانوں سے شادی بھی کرتا ہے عروا کا پتہ ہے شیعتین ان جنات کو کہتے ہیں جن کا کام ہی شیعت شیعتانی کرنا ہے اور افرید بولتے ہیں اس دیو کو سردار کو جو اپنے قبیلے کو لیڈ کرتا ہوتا ہے جنات کا سردار ہوتا ہے جنات پوری دنیا میں ہیں جہاں رہتے ہیں وہیں کی ہی زبان بولتے ہیں جس کنٹری میں ہوں گے اسی کی زبان بولیں گے آہ سوری آپ کا سوال کیا تھا میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتانا چاہتا تھوڑا سا ایک پلائن میں رپیٹ کیجئے تھا آپ پھیرا سوال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کبھی وہ واپس آگئے ہیں آپ کو فیل ہوا کیا یا 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 جب آہ ہم اس طرح کی میں اپنی لوکیشن کو چوز کرتا ہوں کہ شہری عبادی میں کھنڈروں میں جاؤں پہاڑوں میں جاؤں جنگلوں میں جاؤں تو وہاں پہ وہ ڈینجرس جنات رہتے ہوتے ہیں جو انسانی عبادی سے بہت دور ہیں وہ اس چیز کو انتہائی برا مناتے ہیں کہ یہ انسان رات کے اس پہر ہمارے پاس کیوں آیا ہے وہ بھی تین پھلے کے تو وہ شدید غصے میں ہوتے ہیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو یہ گھر تک آپ کا پیچھا کرتے ہیں اور جس گھر میں میں اس وقت انٹرویو دے رہا ہوں یہ ایک میری ایک چوڑیل لگی ہوئی ہے یقین مہنی ہے یہ پروگرام کے دوران بھی ہو سکتا ہے یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے رات کو کوئی کھیل رہا ہے اس کے ساتھ یہ گھوم رہی ہوتی اس طرح جس طرح ہوا نہیں ہوتی اس کو تیزی سے کس نے موو کیا اور اس کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے امریکہ میں جس میں گھر میں گیا تھا میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میں اور میری وائف مسلسل انٹریٹی کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں چھوٹی بیبی وہاں امریکہ میں ہمارے ساتھ تھی وہ ہمارے جب کمرے میں آتی تھی تو کھیلنا شروع کر دیتی تھی کہتی تھی بیبی بول نہیں سکتی وہ اشارہ کرتی تھی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی یہاں تک کہ گیٹ کھول کے گھوپ اندھیرہ باہر ہوتا تھا بیبی کو بائی بائی کرتی تھی کہ بیبی جا رہا ہے تو ہم جو میں اسپیسلی پروگرام کرنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ منٹلی طور پر تیار ہوتا ہوں کہ یہ میرے گھر تک پہنچیں گے اور مجھے اور میری وائف کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے میں جب واپس آتا ہوں فوری طور پر میں اپنے گھر کو دھارہ کڑا لگاتا ہوں تاکہ سیف رہو میری فیملی کو یہ نقصان نہ پہنچا سکیں آپ کسی کی ایک گھر کے اندر بغیر اجازت آپ کے ٹائم پہ جائیں گے اور وہاں پہ پروگرام ریکارڈ کریں گے تو ان کو قطعہ اچھا نہیں لگتا اس لیے غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں گھر تو عام سی باتیں آنا بلکل بلکل تو مذر صاحب یہ تو آپ نے مجھے ڈرا دیا میں تو پلان کر رہی تھی آپ کے ساتھ جانے کا پروگرام میں لیکن یہ جو بات آپ نے کیا ہے میں آپ کو بترتا ہوں آپ بالکل جا سکتے ہیں آپ کو جانا چاہیے آپ کو یہ نہیں سوچ کے جانا کہ آپ جن کو دیکھنے جاری ہیں آپ کو یہ سوچ کے جانا ہے اس دنیا کے اندر جس فرکوینسی کو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کیا آیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی فرکوینسی ہے جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آپ اپنے مائنڈ سے نکال دیجئے کہ آپ کسی جن کو دیکھنے جا رہی ہیں اب یہ مائنڈ بنا کے جائیے ہم کسی ایک ایسی مخلوق کو ایسی ہیڈن انٹریڈی کو دیکھنے جا رہے ہیں جس کی فرکوینسی ایسی ہے اس کی ویوز ایسی ہیں جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں تو وہ کیا ہے اور جہاں تک رہے گی دھنے والی بات تو وہ میری رسپانسبلیٹی ہوتی ہے جب کسی کو میں ساتھ لے کے جاتا ہوں تو اس کو نہ صرف گھر تک خیریت سے پہنچانا بلکہ اس کے بعد بھی کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم نہ آئے وہ میری رسپانسبلیٹی ہوتی ہے اس لیے میں درہا گیسٹ بھی کم لے کے جاتا ہوں کیونکہ گیسٹ کو لے کے جانا صرف پروگرام میں شامل کرنا مطلب نہیں ہوتا بلکہ اس کی پوری رسپانسبلیٹی لینے ہوتی ہے آپ تو سپیشلی آئیے آپ کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بلکہ فیل بھی ہو ایک دو جنہ آپ کو گفت بھی کر دیں گے ضرور انشاءاللہ یہ تو آپ کی میری ڈیل ہو چکی ہے تو ضرور اس پر عمل کریں گے مزر صاحب یہ بتائیے کہ کوئی زندگی کا یادگار واقعہ جو آپ کبھی نہ بھولے ہوں ہمارے ساتھ ہمارے بیورس کے ساتھ شیئر کی جئے بلکل میں شیئر کر سکتا ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ آپ کا sorry to say مجھے ڈویشن کا نہیں آئیڈیا تاکہ اس حصہ سے میں واقعہ کو شاٹ کروں یا کیا کروں میرے پاس کتنا ٹائم ہے take your time it's okay and here no parties میں ایک ملتان کی جگہ کا مجھے پتہ لگا کہ ایک جگہ کے اندر سر کٹا ہے جو قبرستان کے بالکل سنٹر میں آکے کھڑا ہوتا ہے اس کی اوپر گردن نہیں ہوتی اور اس کے گردن والی حصے سے خون بہ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور ملتان کے قبرستان میں پائے جاتا ہوتا ہے تو میں نے اندر خواہش پیدا ہوئی وہاں کیا تو بہت سے ہیں میں سنانے بیٹھوں تو آپ کہیں گی ہر ہفتے میرے ساتھ پروگرام شو کر دیں کیونکہ ریل واقعات ہیں لیکن ایک مذہر کا آپ کو سنانے لگا ہوں بلکہ وہ تو چوڑیل کا واقعہ بھی میرا دل ہے آپ کو سنانا ہوں کہ ملتان کے اندر جو ایک ریل چوڑیل آئی تھی جس کے پاؤں الٹے تھے سوری میں آپ رکھ کر رہی ہوں آپ کے ایک دفعہ انٹرویو نہیں لینا ہم نے آپ کا انٹرویو بار بار لینا ہے تو آپ ہمارے لیے سٹوریز ضرور سیف کر کے رکھیں کیونکہ چوڑیل والا جو واقعہ ہے وہ میری زندگی کا یاد کا بہت سارے ہیں لیکن وہ ایسا تھا جو موجود ہے یوٹیوب پہ جس کے پاؤں الٹے تھے اور وہ دلہن کے گیٹر میں تھی اور اس محلے میں جب میں ریکارڈ کرنے کے لیے گیا تھا تو میری ٹیم نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ پروگرام نہیں کریں گے تو میں اکیلا کیمرہ لے کے ان گلیوں میں پھیرا تھا اور اس شڑیل کو میں نے ریکارڈ بھی کیا تھا چلیں یہ بھی سنا دوں گا آج میں مزید کا واقعہ سناتا ہوں مجھے پتہ لگا کہ ایک سر کٹا ہے اور قبیستان کے سینٹر میں وہ پھرتا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو نظر آتا ہے تو ایک لفظی اتنا خوفناک ہے کہ سر کٹا جس کی گردر نہیں ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی مووی کا سین چل رہا ہے اور وہ آگے کھڑا ہوتا ہے میں نے اپنے ٹیم کو لیا اور ہم قبیستان پہنچ کے کوئی تقریبے دس بجے کا ٹائم تھا کہ وزٹ کر کے آتے ہیں ریکی کر کے آتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ یہاں پہ میں شو ریکارڈ کروں گا تو کچھ مالنے والوں سے اس طرح کی بات کی سود بودلیر کیونے نے کہا جی ہاں جی کچھ لوگوں نے دیکھا تو ہے یہاں پہ کچھ سر کٹ اپھرتا ہے لو جی ہم اور پریشان ہو گئے کہ چلو یار جل تو اپنی جگہ پہ تھے اب سر کٹے بھی آگئے اب سے بھی لڑنا پڑے گا تو ایک ڈرائیور تھا ایک میرا ایسسٹنٹ تھا اور میں تھا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یار زرہ وزر کرتے ہیں اندر قبرستان میں چلتے ہیں تو ہم داخل ہونے لگے لائٹ ہی چلے گی ابھی بھی جا سکتی ہے پاکستان ہے تو میرے ڈرائیور اور ایسسٹنٹ نے کہا سار سوری لائٹ چلی گی ہے اب آپ اکیلے جائیں یا پھر ویٹ کریں جب تک لائٹ نہیں آتی میں کہاں لیٹ ہو جائے گا وہ چلتے ہیں انہیں کر نہیں سار سوری آپ اکیلے جائیں اب اس وقت یہ نہیں ذہن میں تھا کہ لائٹ چلی جائے گی میں پس ایک چھوٹا موبائل تھا نیا نیا آیا تھا اس کے اندر ٹارچ تھی نوکیا کا تھا تو میں نے وہ موبائل لیا اور میں نے کہا ٹھیک یا تم دربوک ہو نہ ہو میں اکیلا جاتا ہوں نہیں اکیلا چل پڑا قبرستان کے اندر جب میں آگے آگے بڑھ رہا تھا تو یقین مانیے ایک قبرستان کا ایک اپنا خوف ہوتا ہے اور جب آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہو کہ ایک سر کٹا کسی وقت آپ کے سامنے چلتا وہ آ جائے گا ایک مووی کا سین ہوتا ہے میں قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور مووی کا سین کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا موبائل کی چھوٹی سی ٹار جلا کے یوں دیکھتا تھا ادھر سر کٹا تو نہیں ہے پھر ادھر دیکھتا تھا کہ ادھر سر کٹا تو نہیں ہے اور دل کی دھرکن تیز ہو رہی تھی بہت ساری باتیں خوف کی ایسی تھی جو مائنڈ میں چلیتی یا اللہ میں آ تو کیا ہوں اب کیا کروں پیچھے جاؤں گو تو کہیں گے یہ ہمارا بوس در گیا ہے اور درنے والوں میں میں ہیں نہیں لیکن قبرستان میں نہیں کیوں ایک در سے مجھے لگتا ہوتا ہے نہیں میں اب آگے بڑھتا ہوا گیا تو میری اندر ایک فیلنگ آئی گوز بم ایسے میرے کھڑے ہونے شروع مجھے ایسے لگا کوئی در بڑھ ہے ہوا کیا کہ ایسے لگا کہ کوئی قبر کے اندر قید ہے اور قبر بند ہے مووی کا جس طرح ایک سین ہوتا ہے کہ کسی زندہ انسان کو قبر کے اندر بند کر دیا جائے اور قبر کو بند کر کے اوپر مٹی ڈال دی جائے اور وہ انسان جب ہوش میں آئے تو اس کو لگے وہ قبر میں بند ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے وہ ہاتھوں سے اوپر مارتا ہے کہ نکالو مجھ ہیلپ کے لیے ہاتھ مارتا ہے دور دور اواز بکلو کچھ ہے کوئی مجھے نکالے تو میں ایسے چل رہا تھا تو مجھے قبر کے اندر سے ایسے دھمک ایسے ہاتھ مارنے کی آواز آئی جیسے کوئی قبر کے اندر ہاتھ مار رہا ہے میں اسی وقت ہوں گیا میری فیلنگ یہ تھی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ تو ایسے آواز آئی ہے جیسے قبر میں سے آواز آئی ہے میں تھوڑا سا پھر چلا ہوں میری دل کی دھرکن تیز ہو رہی ہے اس سے میں تھوڑا سا پھر چلا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے وہی آواز آئی ہے اب پہلے سے کلیر آواز ہے میری دل کی دھرکن اور تیز ہونا شروع ہو گی ہے تھوڑا سا میں اور بڑھا ہوں تو اب وہ آواز اور کلیر آ رہی ہے جیسے قبر کے اندر سے کوئی اوپر ہاتھ مار رہا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ پاور کے ساتھ میں نے کہا لوگی زندگی میں جو یہ واقعہ میں دیکھنے جا رہا ہوں یا یہ جو میرے کان سن رہے ہیں کہ کوئی قبر کے اندر سندہ ہے اور اس کو دفن کر دیا گیا اور وہ ہاتھ مار رہا ہے یہ بہت دھیانک چین ہے اب کیا کرو اب دل کہہ واپس مر جاؤ دوسرا دل کہہ نہیں اس راز سے بھی پردہ اٹھانا چاہیے کہ کیا راز ہے یہ کیا ماجرہ ہے میں جس طرح بڑھ رہا تھا تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ میرے رائٹ سائیڈ کی طرف آ رہی ہے تو جس ٹریک پہ میں چل رہا تھا اس ٹریک سے اتر کے گھپ اندھیرہ ہے ایک ٹارچ ہے بلکل آج کل کے جو موبائل ہیں یہ تو بڑی ہیوی ٹارچ ہوتی ہے وہ تو بلکل ایک بھاریک سی ٹارچ تھی رہتا مشکل سے مجھے نظر آ رہا تھا میں نے گیس کیا کہ اس سائیڈ سے قبر کے اندر سے آواز آ رہی یہاں تک کہ جب میں قریب ہوتا گیا تو میرے کانوں کے اور قریب آنا شروع ہو گی جیسے بلکل قریب آ رہی ہو گی اس سائیڈ سے آواز آ رہی اور ایک جگہ پہ مجھے دور سے نظر آ گیا قبر کھلی ہوئی ہے اور میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا جو پہلے ہی دھڑک رہا تھا وہ اتنی تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا کہ مجھے خود فیل ہونا شروع گیا دل دھڑک رہا ہے میں چلتے چلتے اس قبر کے قریب گیا ہوں تو مجھے پتہ لگا ہے قبر کھلی ہوئی ہے اب میری دل کی دھڑکن ایک اور تیز ہو گئی اور دھرتے ہوئے دل کے ساتھ میں نے قبر کے اندر ٹارچ ماری اب قبر کے اندر میں نے ٹارچ ماری تو میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ قبر نئی کھو دی ہوئی قبر تھی بلکل سٹیٹ نیچے کی طرف جا رہی تھی اور اس قبر کے اندر بلکل نیچے جا کے اندر کی طرف کسی نے کوئی قبر کھو دی ہوئی تھی ایک قبر کھو دی جاتی ہے بہت سارے لوگ شاید نہ جانتے ہیں میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں باہر والے نہیں جانتے سٹیٹ قبر بنا کے اس کے نیچے پھر سائیڈ کی طرف کھو دائی کی جاتی ہے ایک سائیڈ پہ تو وہ جو قبر تھی ایسے سٹیٹ کھینچ کے قبر بنا کے کسی نے رائٹ سائیڈ کی طرف قبر اندر کی طرف بنائے ہوئی اور جب میں نے اس کی اندر ٹارچ ماری تو اس کی اندر باقاعدہ کوئی مجھے چیز ہلتی ہوئی محسوس ہوئی کوئی چیز ہے جو ہل رہی ہے اور وہ کالی سیاہ اب میرا دل کی دھڑکن تیز تو ہے میں کام بھی رہا ہوں ڈر بھی رہا ہوں لیکن اس راز کو بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں یہاں تک کہ جب میری ٹارچ اس چیز پہ پڑی ہے تو وہ جو چیز تھی کچھ سیکنڈ کے لیے رکھ لی ہے ہلنا اب میرے دل میں بہت سارے سوال ہیں کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے کسی نے باہر جو ایک واقعہ سنا دیا شروع میں وہ یہ تھا ایک بندے نے کہا سرکٹے کا تو پتہ نہیں یہاں پہ چوڑیل ضرور رہتی ہے اس نے شروع میں مجھے واقعہ پتہ کہ جی چوڑیل رہتی ہے اور وہ اس طرح کی چوڑیل ہے کہ ایک بند نے اس کو دیکھا تھا وہ ایک رستے میں کھڑی ہوئی تھی اس نے اپنے پیٹ کے تمام آزا نکال کے باہر زمین پر رکھے ہوئے تھے اور یہ آر پار خالی تھا اس کا پیٹ اور وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی اب وہ چوڑیل بھی میرے ذہن میں آئی کہ نیچے وہ چوڑیل تو نہیں گھسی ہوئی یا وہ سرکٹا ہے یا اللہ ماج رہے جب وہ کچھ سیکنڈز کے لیے وہ جو چیز بھی تھی وہ رک گئی اس کے بعد میں ٹارچ مزید مارتا رہا تو میں نے دیکھا وہ چیز آہستہ آہستہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہوگی ہے جو اندر گسی ہوئی تھی جب وہ آہستہ آہستہ باہر نکلیا تو میں نے دیکھا وہ ٹوٹلی بلیک ہے کالی سیاہ کوئی فیس نہیں تھا جی کوئی چہرہ نہیں تھا بلکل کالا ٹوٹل بلیک کالی سیاہ جو اس کی آنکھیں تھیں وہ ٹوٹلی ریڈ تھیں آنکھیں جو مجھے نظر آئی ریڈ آنکھیں تھیں اور باقی اس کا جسم کالا سیاہ تھا وہ چیز جیسے ہی نکلی ہے اور ایسے کھڑی ہوئی ہے تو میں وہیں کھڑا کھڑا بیہوش ہو گئی ہوں بیہوش سے مراد یوں کہہ جئے کہ مائنڈ جو تھا وہ موف ہو گیا دماغ غیر حاضر ہو گیا دماغی طور پر میں اڑ گیا وہ جو بلا سی نکلی تھی اس بلا کو پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ کھڑے کھڑے آوٹ ہو گیا ہے گم سم ہو گیا ہے ہوش میں نہیں ہے تو اس بلا سمجھدار تھی اس نے فوری طور پر میرے پاؤں پکڑے اور پاؤں پکڑ کے مجھے ہلایا اور ہوش دلاتے ہیں جیسے ہوش دلاتے ہیں تو مجھے جھڑکا لگا اور چیخ نہیں نکلی میری لیکن حالت ایسی تھی کہ خوف سے چیخ بھی نہیں نکل سکی اور میں جیسے ہوش میں آیا تو دیکھا انسانی ہاتھ ہیں جنہوں نے میرے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں تو مجھے سمجھنے میں کچھ سیکنڈ لگے اور جب میں نے غور کیا تو پتہ لگا گورکن ہے جس کے کپڑے بلیک ہیں اور شدید گرمی کے مہینے میں وہ پسینے کی وجہ سے مٹی سے بھر چکا ہوا ہے یہاں تک کہ اس کا فیس بھی رنگ اس کا ویسے ہی کالا سیاہ تھا اوپر سے وہ مٹی سے رنگ بھرا ہوا ہے صرف آنکھیں رڈ اس لیے ہیں مٹی سے بھری ہوئی ہیں کیونکہ وہ کبر بنا کے اوپر چک کر رہا تھا ہاتھوں سے زور زور سے کبر کو مار رہا تھا تو میرے کانوں نے جو آواز دھنی تھی اس کے اس طرح ہاتھ مارنے کی تھی وہ غورکن ظاہر ہے آپ کی تو جنور ہے کوئی اور ہو تو میں تو کہتی ہوں وہ مری جائے وہاں پر یہ کیا مریا نہیں میں نے سچ کہا میں بیہوش کی حالت میں ہو گیا جب اس نے کہا میں کہا خدا کے بند آنکھیں بھی تمہاری ریڈ ہیں اس نے کہا جی مٹی پڑ رہی ہے میں اندر گھسا ہوں تو مٹی میری آنکھوں میں آ رہی ہے وہ تو لال ہو گئی ہے تو میں نے کہا اوپر سے رنگ بھی کالا سیاہ کپڑے کالا سیاہ اور اوپر سے مٹی جو پسینے کی ویسے اس کو مٹی چمٹ گئی تھی تو وہ ایک بھلا ہی تھی تو میں نے کہا یاد اللہ میری زندگی بچ گی نہیں تو میں تو آج کھڑے کھڑے ہوئی ان پر بیوش ہو گیا تھا پھر یہ ایک میری زندگی یادگار واقع ہے جو بچ زبردست زبردست تو آپ نے ہم نے سنا ہے کہ آپ سنگنگ بھی کرتے ہیں اور کچھ اس کا بھی شوق رکھتے ہیں کیا خیال ہے کچھ آج ہمیں سنائی دیں ہمارے ناظرین بھی سنیں آج اچھلی میں کبھی بھی زندگی میں اینکر نہیں بننا چاہتا تھا چلے میں آپ آج بتا دیتا ہوں وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ ساتھی طور پر یہ بلکل ایسا ہی ہے میری جو فیلڈ تھی بیسکلی میں پروڈیسر ڈیکٹر تھا میں ڈرامر ڈیکٹر بھی رہا ہوں پی ٹیوی پر میرے ڈرامی بھی چلیں گے ڈرامر ڈیکٹر اور میں نہیں پتا تھا اس بارے میں تو یہ تو بڑی خوشی ہوئی سنگی ہے جی میں بیسکلی تو پروڈیسر ڈیکٹر تھا میں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو کیا تھا اس فیلڈ میں نائنٹی نائن میں کیا تھا پاکستان کے اندر اس وقت ایک ٹی وی ہوتا تھا اس کا نام تھا نہیں دو ٹی وی ایک کا نام تھا پی ٹی وی جو سب جانتے ہیں دوسرے کا نام تھا شالیمار نیک برک اچھا ایس ٹی این اس کو بولتے تھا ایس ٹی این تھا ہنٹینے پہ چلتا تھا تیسرا پاکستان میں جو ٹی وی تھا وہ تھا پرائیم ٹی وی جو یوکے اینڈ یو ایسے میں چلتا تھا وہ تیسرا پاکستان کا چینل یہ جیو اے ایر وی جتنے بھی چینل ہیں یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے تھے تو میں نے پرائیم ٹی وی کو جو پہلے ناروے میں چلتا تھا چھ گھنٹے کی ٹرانسمیشن دیتا تھا پھر ٹوئنٹی فور آور ہوا پھر یوکے میں چلا پھر یو ایسے میں سٹارٹ ہوا مشارف نے اس کو سٹارٹ کیا تھا پرائیم ٹی وی میں میں نے نائنٹی نائن میں اپنے کیلئر کا سٹارٹ کی آغاز دیا تھا اور اس کے بعد پھر میں دراما فیلڈ میں چلا گیا از ایڈراما ڈیکٹر بھی کام کیا ملتان میں میں نے سریکی ہونے کے وجہ سے روحی ٹی وی کو از ایسٹیشن ہیڈ جوائن کیا جتنی بھی پرگیمنگ تھی پرگیمنگ دریکٹر تھا ان کا پرگیمنگ ہیڈ تھا کیونکہ ملتان کے اندر لوگ پرڈیوسر ڈریکٹر یا اینکر تو کوئی بھی نہیں تھا اس وقت ایک آویرنس بھی نہیں تھی تو میں نے وہاں پہ لڑکوں کو ٹرینڈ کیا پرڈیوسر بنایا اینکر بنائے مجبوراں وہاں پہ مجھے کیونکہ اینکر نہیں ملا تھا میں جب نیا نیا پہلی دفعہ گیا تھا تو ایک مہینہ اینکر جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی میں ایک مہینہ اینکر کے انتظار میں میں بیٹھا رہا تھا روحی میں ملتان میں مجھے ایک مہینہ اینکر نہیں ملا تھا تو مجبوراں مجھے ایک پرگرام ایک پائلٹ کے طور پر اسلام آباد بھیجنا تھا کہ یہ میرا یہ فارمیٹ ہے اینکر نہیں مل رہی تو میں کیا کروں تو میں نے ایک پرگرام بنا کے بھیجا اور پرگرام بھی کیا تھا کومیڈی پرگرام جس میں فن کرنا تھا چٹ چٹ کرنی جی لوگوں کو تنگ کرنا تھا تو میں نے خود ایزے اینکر کر کے بھیجا پائلٹ کے طور پہ لیکن اسلام آباد والوں نے کہا نہیں یہ پروگرام جب تک کوئی نہیں ملتا آپ ہی کریں تو میں نے کچھ تین چار اپیسوڈ کیا تو اس کے بعد اینکر مل گی تو انہوں نے کہا نہیں اب یہ پروگرام آپ ہی کریں گے کیونکہ اس کا فیڈ بیک ہو بہت اچھا رہا ہے میں نے کہا جی میری یہ فیلڈ نہیں ہے میں کیمرے کے پیچھے ہوتا ہوں آگے میرا کام نہیں ہے لیکن بہت سے بہت سے تو مجبوراً مجھے پروگرام ایز اینکر کرنا پڑا اور اس کے بعد پھر ایسا وہ اینکر کا سلسل شروع ہوا کہ پھر مارننگ شو ایز اینکر پروڈیسر میں نے شروع کیا وہاں کا آہ میوزک کا پروگرام دو گھنٹے کا لائیو چلتا تھا وہ بھی مجھے ایز اینکر ایز اینکر ایز اینکر وہاں پہ شروع کرنا پڑا چسکا پروگرام میرا سب سے ہٹ پروگرام کیا تھا روہی پہ جس میں میں لوگوں کو تنگ کرتا تھا بہت شرارتیں کرتا تھا بہت شرارتی تھا لوگ مجھ سے بھاگتے تھے کہ یار اس بندے سے جان چڑھو کہ تنگ بہت کرتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے پھر یونیورسٹی کیمپس بہت سے پروگرام میں نے وہاں پہ شروع کیے لیکن راز جب شروع کیا یہ ایک میرا جنون تھا اس کی مجھے اجازت لینی پڑی اپنے جو استاد تھے روحانیت کے ان سے میں نے پوچھا جی میری ایک خواہش ہے انہیں کہا نہیں وقت آئے گا بتائیں گے پھر ایک انہوں نے مجھے کال کے کہا راز کا آپ نے پوچھا تھا شروع کر لو میں نے کہا جی بس مجھے یہی ایک اجازت چاہیے تھے انہیں اجازت دی پھر میں نے راز شروع کیا راز ایک ایسا شو تھا جو ریجنل چینل کو جو علاقائی چینل تھا سریکی میں اس کو اس نے انٹرنیشنل اور راز جو میں نے شروع کیا پھر وہ پوری دنیا میں یوٹیوب کے ذریعے دیکھا گیا اور روحی کو بھی لوگ جو جاننا شروع ہوئے وہ راز کی وجہ سے جاننا شروع ہوئے جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ میں آہ راز جی روحی کے دور میں آپ دیکھیں گے تو روحی کا جو لوگ وہ پتہ لگا تھا جی جی روحی کا جو لوگ پتہ لگا تھا وہ راز کی وجہ سے پتہ لگا تھا کہ جو میں نے راز شروع کیا تھا وہ لوگوں کو اتنا اچھا لگا تھا کہ روحی کا پھر نام بن گیا تھا سو پھر وہ مجبوری بن گی آہ وہ سنگینگ وہ ایکٹنگ ایکٹنگ بھی کی تھی کچھ راموں میں وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے اور بس راز تھا اور آج تک وہ راز چل ہے لوگ کہتے ہیں جی ایک کہانی سنا دیں اور راز تو ہم نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے سو اب میں چاہوں بھی تو نہیں چھوڑ سکتا کہ وہ لوگ نہیں چھوڑنے دیتے ہیں نہیں ہم بلکل چاہیں گے کہ آپ اس کو کبھی نہ چھوڑے کیونکہ ہم بہت انجوائے کرتے ہیں بہت اچھا آہ آپ کے موٹیویشنل آہ پروگرامز ہوتے ہیں کہ اللہ کری یہ چلتا رہے ہمارے ویورز کے لیے جاتے جاتے آپ کیا میسج دیں گے پلیز کچھ شیئر کیجئے یہ میں جی ایک لازمی میسج دینا چاہوں گا یوں سمجھئے کہ یہ ایک میری اندر کی آواز ہے کیونکہ میرا ایک ساروں گھوست ہنٹر کا ہے اور میری علاوہ بہت سارے شوز ہو رہے ہیں میں پاکستان کی بات کروں گا میں دنیا کی بات نہیں کروں گا گھوست ہنٹنگ کا مطلب ہے انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہ پاکستان میں میں نے اور ایک اور چینل میں شو شروع کیا تھا صرف دو راج چلتا تھا اور ایک وہ کیا ہے کے نام سے شو شلتا تھا سجا سلیم کرتا تھا ایکسپیکس پہ ان دونوں شوز میں ہم لوگوں نے اس طرح شروع کیا کہ گھوست ہنٹنگ کیا ہوتی ہے ہم ایک پیرانارمل ایکٹیوٹی کیا ہوتی ہے کہیں پہ بھی جاتے تھے اور جا کے انویسٹیگیشن کرتے تھے اور دکھاتے تھے جو سائن ملتے تھے آج کا تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہوں میں آپ کو سچی بات کو میں اس لیے میسج لازمی دینا چاہ رہا تھا ڈس ہارٹ اس بات پہ ہوں ہوسٹ ہنٹنگ کا فارمیٹ ہی آج کے بچوں نے چینج کرتی ہے آج کے بچے جو شو کر رہی ہیں وہ گھوست ہنٹنگ نہیں ہے ان کے شوز کو اگر میں کسی کے شو کو برا نہیں کہنے جا رہا میرا اپنا شو اتنا اچھا نہیں ہے میں لیکن ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں یوٹیوب کی دنیا میں جب لوگ آئے تو انہوں نے گھوست ہنٹنگ کو انٹرٹینمنٹ میں بدل دیا ہے گھوست ہنٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ایسی جگہ پہ جائیں اس کی جگہ کی فیل لیں اس کو محسوس کرائیں کیا ہے اس کے بعد آہستہ 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 سائن اکٹھے کرنے شروع کریں آج کل کے بچے جو شو کریں وہ یہ کریں جیسے ہی جاتے ہیں تو ایک جن فوری طور پر ریڈی بیٹھا ہوتا ہے جی پوچھتا ہے کون سا سائن چاہیے تو وہ کہتے ہیں یہ والا چاہیے اٹھا 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 کے زمین پہ مارتا ہے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر زمین پہ مارتا ہے وہ اتنی بہادر بچے ہیں کہ جنوں جن کو اٹھا اٹھا کے مار رہا ہے وہ پھر اگلے پروگرام پہ جا رہے ہوتے ہیں مجھے ایک دفعہ جن اٹھا کے مار رہا ہے یقین مانے میں تو دھر جاؤں ہوں انٹرٹینمنٹ جو آپ نے شروع کرتے ہیں تو مجھ سے لوگ سوال پتے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مدر صاحب آپ کو پرانا دیکھ رہے ہیں آپ کا شو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن ایک بات ہے آپ کے شو میں آپ مزا نہیں رہا میں نے کہا جی کیوں آپ کے شو میں جنین نے زدر آتا تو یہ ایک ایسی بات ہے میں کہتا ہوں ان کو کیا کہو میں خود سے جن ڈال دوں جس طرح بچے ڈال رہی ہیں کہ ہر پروگرام میں جن نے اور جن نے یہ آج کل کے شوز کو دیکھ کے لگتا ہے پاکستان پورا جنات سے بھرا ہوا ہے جس گھر میں جائیں جس گلی میں جائیں جس مکان میں جائیں جس چھت پہ جائیں جن ہے جن ہے جن ہے یہ ہم غلط طرق چلے گئے ہیں انٹرٹینمنٹ ایک اور ہے گھوست انٹنگ اور ہے خودارہ میں سب سے کہوں گا میرے چھوٹے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں میرے لئے قبل احترام میں اس کو گھوست انٹنگ رہنے سے لوگ اس کو انجوائی کرتے تھے اب کیا ہے آپ نے اتنا کچھ دکھا دیا کہ ہم جب سچ بھی دکھاتے ہیں تو شکین منہ وہ لگتا ہے کہ یار آپ کا پروگرام تو پھیکا ہے دیفنیٹی جن نے جو اشارہ دیا آپ تو وہ دکھائیں گے لیکن وہ انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے میسیج ہے پلیس تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں اور ایک اور چھوٹی بات جو میں کہتا ہوتا ہوں جی ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوتا ہوں اپنے لئے تو سب جیتے ہیں جینا اسی کا نام ہے دوسروں کے لئے جیئیں جس دن آپ نے کسی کا اس طریقے کام کیا کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا دکھاوا نہیں کیا اور آپ اس کے کام آگئے آپ نے اس کی مدد کی یقین مانی ہے اس دن رات کو اتنی سکون کی نیند آئے گی آپ کو ایسے لگیں گے کہ آپ جیتے جی جنتی ہو گئے ہیں اس لئے لوگوں کے کام آئے یہ ضرور نہیں صرف پیسے سے مدد کرنی ہے کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی سیٹسفیکشن مل جائے گی یقین مانی ہے آپ اپنے آپ کو خوش کس پر ترین انسان شو کریں گے سو اپنے لئے سب جیتے ہیں دوسروں کے لئے جیئے بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ آپ نے مزر صاحب آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی بہت بہت شکریہ ہرے لئے آپ نے پھر سے ایک مک نکالا اپنا قیمتی اللہ آپ کو خوش رکھ کے ہماری دعا ہے آپ اسی طرح کامیاب رہیں اور اسی طرح کے پروگرامز انفرمیٹیو بھی ہانٹیڈ بھی ہمارے لئے ریل جو آپ ماشاءاللہ دکھاتے ہیں وہ دکھاتے رہے اللہ آپ کو اپنے زومان میں رکھے اور ہمارے پروگرامز میں دوبارہ آئیے دوبارہ شرکت کیجئے انشاءاللہ جی میں آپ کے پروگرام میں میری خواہش ہوگی جب آپ مجھے بلائیں گی تو میں بھی اور میرا چینل ایم ایم ٹی وی بھی جو یوٹیوب پہ ہے آپ کے لئے حاضر ہے آپ آئیے بلکہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں انٹ پہ جب آپ آئیں گی پاکستان تو سیدھا آپ میرے ساتھ گھوست ہنٹنگ کے لئے چلیں اور ایم ایم ٹی وی میرا نہیں آپ لوگ کا چینل ہے اس کو بتانا چاہوں گی کہ مظہر ملک کے ساتھ انشاءاللہ آپ مجھے بہت جل دیکھیں گے راز کے اپیسوڈ میں پاکستان میں نے جل جانا ہے انشاءاللہ اور مظہر صاحب آپ کے ساتھ بات کر کے اگین بہت خوشی ہوئی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں مظہر ملک ملیحہ اور انتخاب احمد کے شو میں جس کا نام ہے دل اپنا پاکستان